مسجد الحرام مکت المکرمہ اور مسجد النبوی مدینہ المنورہ سے خطبے کا اردو ترجمہ کے لئے ہمارے سوشل نیٹورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے خطبہ جمعہ مسجد الحرام تاریخ تیرہ شعبان 1445 حجری مطابق 23 فروری 2024 حجری موضوع نعمتوں کی قدردانی ضروری ہے خطیب فضلت الشیخ عبد الرحمن السودیس حفظ اللہ ترجمہ سنو اللہ صادق تیمی ہر قسم کی تعریف اللہ کے لئے ہے جو فضل و انعام نوازش و کرم والا ہے میں اس پاک ذات کی حمد بیان کرتا ہوں اس نے ہمیں اپنی عظیم نعمتوں اور بڑی نوازشوں سے مالا مال کیا تیرے لئے حمد ہے اے شوقت و کرم اور بلندی والے تیری ذات بابرکت ہے تو جسے چاہتا ہے تا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے محروم کر دیتا ہے اے اللہ تیرے لئے حمد ہے ہر اس نعمت کی جو تُو نے ہم پر کی ہے چاہے وہ پرانی ہو یا نئی خاص ہو یا عام وہ شیدہ ہو یا ظاہر تیرے لئے اس پر بہت زیادہ حمد و شکر ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اس کا کوئی شریک نہیں ایسی گواہی جس سے توہید و تعظیم کی خوشبو پھوٹ رہی ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی اور حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مخلوقات کے قدوان ہیں درود و سلام اور برکت نازل ہوں آپ پر آپ کی مکرم پاکیزہ آل پر نشان را چنیدہ اصحاب پر تابعین پر اور در اس طریقے سے ان کی پیروی کرنے والوں پر جو جنتوں میں بلند ترین مقام تک پہنچنے کے عرض مند ہوں اور بہت زیادہ پاکیزہ مبارک سلامتی ہو جب تک شب و روز کا سلسلہ رہے اما بعد اللہ کے بندو اللہ کا تقوی اختیار کرو کہ اللہ تبارک و تعالی کا تقوی ہی سب سے زیادہ بچانے والی پناہ گاہ مضبوط ترین کڑا پائے دار ترین توشہ اور بلند ترین خسلت ہے اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے اور جو شخص اللہ تعالی سے ڈرے گا اللہ اس کے ہر کام میں آسانی کر دے گا ایمانی بھائیو روشن حقائق کی چھان بین کے بغیر اور باریک بینی سے دیکھنے کی کوشش کے بغیر صاحبان اقل و بصیرت اس حقیقت کا ادراک رکھتے ہیں کہ مخلوقات پر اللہ کی نعمتیں فوج در فوج پہ در پہ انفرادی اور جوڑے کی شکل میں آتی ہیں وہ میٹھے گھاٹ اور سرچشموں والی ہوتی ہیں ان سے بھوکے پیاسے اور سہراب سب پیتے ہیں اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالی نے زمین و آسمان کی ہر چیز کو تمہارے کام میں لگا رکھا ہے اور تمہیں اپنی ظاہری و باطنی نعمتیں بھرپور دے رکھی ہیں لیکن بہت سے لوگوں نے ان وسی نعمتوں کو برباد کیا شریعت کے حکی نافرمانی کی اور نعمتوں کے زوال کے لیے تیز ترین سواری پر سوار ہو گئے ہم اللہ تعالی سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اپنی نعمتوں کی شکر گزاری کی توفیق دے امت مسلمہ عظیم نعمتوں اور بڑی نوازیشوں کا جوہر اسلام کی شریعت اور اللہ کا واضح دین ہے جسے اس نے تمام جہانوں کے لیے منتخب کیا ہے وہ اپنے مقاصد اور معانی میں عبدی اور اپنے احکام اور اصولوں میں شاندار ہے امام حافظ بن القیم جوزیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں عظیم ترین نعمت اللہ کی جانی متوجہ ہونا اس کی عبادت کرنا اور صرف اسی سے منسلک ہو جانا ہے اور کوئی نعمت اس نعمت سے بڑی نہیں مومنوں عظیم ربانی نعمتوں میں سے جو ہر مقدار اور قیمت سے بڑی ہے وہ مضبوط قوی عیمان کی نعمت ہے جو کمال یقین سے آراستہ ہوتی ہے اور روح و دل کی گہرائیوں میں چمکتی ہے اس کے باوجود کچھ لوگ اسے شرک و الہاد اور تکبر و ہٹ دھرمی سے آلودہ ہی کرنا چاہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ حق تعالیٰ کے بارے میں تمہیں شک ہے جو آسمانوں اور زمین کا بنانے والا ہے الہاد کی خاردار جھاڑی ہر چیز کو زہرالود کر دیتی ہے اور الہاد کی قیچی کسی بھی چیز کو برباد کر دیتی ہے اور یہ کہ سورج اور چاند میں گرہن لگ جانا اور رات و دن کا ختم ہو جانا الہاد کے ظاہر ہونے سے کم تربات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے آپ فرما دیجئے کہ کیا میں اللہ کے سوا کسی اور کو رب بنانے کے لیے تلاش کروں حالانکہ وہ مالک ہے ہر چیز کا آج دنیا کو ایمان کی ان روشنیوں کی کتنی ضرورت ہے جو اسے اس کے خالق سے جوڑے اور امن و سلامتی اور باہمی رحمت و ہم آہنگی کی زندگی جی سکے توحید و عقیدت کی امت اور ان عظیم ترین نعمتوں میں سے جنہیں بہت سے لوگوں نے برباد کر دیا ہے اور ان کے عظیم حق کو بہت سے دوسرے لوگوں نے کم جانا ہے وہ توحید کی نعمت ہے جو بندوں پر اللہ کا حق ہے انہوں نے اسے شرک اور ہمسری سے بیکار کر کے رکھ دیا ہے اور نفو ضرر کا اعتقاد مردوں اور بندوں سے رکھا ہے اللہ ان تمام سے بہت بلند ہے اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے یقین جانو کہ جو شخص اللہ کے ساتھ شریک کرتا ہے اللہ تعالی نے اس پر جنت حرام کر دی ہے اس کا ٹھکانہ جہنمی ہے اور گناہگاروں کی مدد کرنے والا کوئی نہیں توحید کے مقام کی حفاظت میں تمہیں اللہ کا واسطہ تم اس کے محافظ اور مددگار بنو اس کے مقام و نام اس کی حفاظت کی کوشش کرو اسلامی بھائیو اور سب سے پاکیزہ نوازشوں میں سے جو ہمیں مضبوط ترین مرتبے تک پہنچائے گی سب سے صحیح طریقے کی پیروی ہے اور سنت اور صلف صالحین کے منحج کی پابندی اس زمانے کی تاریخیوں کے بیچ غلب و فتح کا مہور ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں جسے ابو دعود نے اپنی سنن میں عرباز بن ساریہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے فرمایا تم لوگ میری اور میرے بعد میرے ہدایت یا آفتہ خلفہ راشدین کی سنت کو لازم پکڑنا انہیں خوب مضبوطی سے پکڑ لینا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنت کو مضبوط تھامنے کی تاقید کر رہے ہیں کیونکہ دین میں نئی اجادات اور بیداتوں کے ذریعے سنت سے نکلنا دین اور معاشرے کے لیے نقصان دے ہیں بلکہ سنت پر حملہ اور اسے برباد کرنا ہے اور ایسا گدلہ گھاٹ ہے جس پر کمری ناپختہ لوگ وارد ہوتے ہیں جس نے ہمارے اس دن میں کوئی نئی بات نکالی جس کا اس دن سے کوئی تعلق نہ ہو وہ مردود ہے اسے بخاری و مسلم روایت کیا ہے اسی میں سے وسطیت اور میان عربی کے منحج کی حفاظت ہے اور اسے غلو تکلو بے روخی اور سستی و کاہلی سے برباد نہیں کرنا ہے مومنوں تمہارا امن امان سلامتی اور سکون کی نعمت کے بارے میں کیا خیال ہے اللہ کے حکم سے امن سے شوقت خوشحالی ترقی اور فارغ البالی حاصل ہوتی ہے شریعت کا سائبان پھیلتا ہے مخلوقات کی آنکھیں مسکراتی ہیں برکات و خیرات کی طرف اس کی زمینیں اور آفاق دیکھتے ہیں سنو اللہ تمہاری حفاظت کرے ان روشن نعمتوں کا دھوکے باز اور اچھے لوگوں کی طرف سے ملنے والی انار کی جرائم اور برائیوں سے مقابلہ نہ کرو اور اللہ ہی حساب لینے والا ہے کھچنے والے اور بکھرنے والے ہیں اور یہ مصیبتوں اور آزمائشوں زمانے کی سختیوں اور عداوتوں کا پیغامبر ہے اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے کیا یہ نہیں دیکھتے کہ ہم نے حرم کو با آمن بنا دیا ہے حالانکہ ان کے ارد گرد سے لوگ اچک لیے جاتے ہیں امت مسلمہ قوموں اور معاشروں کی اصلاح افراد اور جماعتوں کی سعادت بختی امن کے استحکام اور برکتوں کے حصول کے لیے سب سے زیادہ خوشکن اور مضبوط ترین داستہ جس کا ہماری روشن شریعت نے قصد کیا ہے وہ ہمہنگی و جماعت اور سم و تعات کے شیار کو پورا کرنا اور اتحاد و اتفاق باہمی ہمدردی و اعتلاف اور رحم و شفقت کی سمجھ کو راسک کرنا ہے لیکن علمناک افسوس یہ ہے کہ بہت سے لوگوں نے اس نعمت کو سرکشی اور اختلاف تنازو اور ظلم دشمنی اور افواہ سے برباد کر دیا اور یہ اللہ کی قسم سخت آندھیاں اور بڑی مسئبتیں ہیں اور محلی کا ازمائشیں ہیں جن کے بوجھ تلے ہماری زخم کھوردہ امت مستقل بوجھ جوج رہی ہے اور غیرت مندوں کے لیے اس کا بوجھ ناقابل برداشت ہو رہا ہے اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے آپس میں اختلاف نہ کرو ورنہ بزدل ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی اللہ کے بندو ان ہلاکت خیز چیزوں اور گمناہوں سے بچو باہمی علفہ تعلق اور محبت کی پناہ میں آؤ تم آپسی رشتے کی شفافیت اور دارین کی سعادت سے سرفراز ہوگے اللہ کے بندو اور مولا کی جنیمتوں کو نہ شمار کیا جا سکتا اور نہ گنا جا سکتا ہے ان میں نفس اور بدن کی حفاظت اور اسے ہر ناپسندیدہ چیز اور کمزوری سے بچانا ہے اور اسا کیسے نہ ہو کہ جبکہ بدن کی حفاظت دینی ضرورت اور شریع مسلحت ہے اور بغیر حق کے قتل یا بمباری سے اسے الہاق کرنا کبیرہ گناہوں اور بڑے جرائم میں سے ہے اسی طرح اسے مخدرات اور منشیہ سے ہلاک کرنا بھی اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے جو شخص کسی کو بغیر اس کے کہ وہ کسی کا قاتل ہو یا زمین میں فساد مچانے والا ہو قتل کر ڈالے تو گویا اس نے تمام لوگوں کو قتل کر دیا اسی طرح صحت آفیات اور بیماریوں وباؤں اور بیکاری سے سلامتی کی نعمت ہے اس حدیث میں جسے بخاری اور مسلم نے دو نعمتیں ایسی ہیں جسے بہت سے لوگ غفیت میں ہیں اور انہی میں سے خاندان کی نعمت ہے اور اس کی نقیداشت سے اس کی حفاظت کرنا ہے حسین سلوک کے سال والدین کی نعمت ہے اور اچھی تربیت کے ساتھ اولاد کی نعمت ہے ایمانی بھائیوں اور ایک اور نعمت ہے جو ہر شکو گزار اور عباد گزار کے لیے واضح ہے یہ بہت نمازنے والے اللہ کی عظیم نعمتوں میں سے ہے اور یہ کھانے پینے یعنی غدا کی نعمت ہے کہ جن کے بغیر انسان کا جسم و بطن درست نہیں رہ سکتا اور نہ صحت میند رہ سکتا ہے اس کے نہ ہونے سے بندی و امید اور مطلوب آرزو ختم ہو جاتی ہے اللہ تعالی نے اپنے بندوں پر اس عظیم نعمت کا حسان جتلایا ہے اللہ تعالی کا فرمان ہے انسان کو چاہیے کہ اپنے کھانے کو دیکھے اور اللہ تعالی نے فرمایا اور آسمان و زمین کے ہر ہر چیز کو بھی اس نے اپنی طرف سے تمہارے لئے تابع کر دیا ہے بندوں کو نہ حق نعمتوں میں گھس کر انہیں اللہ کی ناراضگی والی چیزوں میں پھیر کر فضول خرچی اور اسراف اور عدم حفاظت و اطلاف سے برباد کر کے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کے انجام سے ڈرنا چاہیے یہ چیز ولیموں شادیوں سامانوں پیداوار میں اور خرچ اور آسائش میں ظاہر ہوتی ہے یہ برائی ہے اور قابل مضمت ہے اور اس کا انجام مذررت رسان اور نقصاندے ہے اور دنیا و آخرت میں اس کا نتیجہ سنگین ہے اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے اور خوب کھاؤ اور پیو اور حد سے مت نکلو بے شک اللہ حد سے نکل جانے والوں کو پسند نہیں کرتا اور فرمایا اور اسراف اور عبیزہ خرچ سے بچو بیجا خرچ کرنے والے شیطانوں کے بھائین ہیں اور شیطان اپنے پروردگار کا بڑا ہی ناشکرہ ہے مومنوں اس فضل و عیسان کے بموجب جو اللہ کریم و منان اللہ کی نوازش ہے تمام لوگوں کے لئے ضروری ہے کہ وہ صدی اللہ کی حمد کریں اور اس کا شکر بجا لائیں کہ اس کے احسانات و انعامات پیدر پہ ہیں اس نے نعمتوں اور روزیوں اور خیرات و برکات کی کتر قسموں سے خوب خوب نوازہ ہے جو اپنی مقدار میں ستاروں کا مقابلہ کرتی ہیں رونقے جب انہیں دیکھتی ہیں تو شرماتی ہیں شاندار کھانے وافر خوشبو دلکش گاڑیاں بہتی نعمتیں اور ہموار راستے اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے اسی نے تمہیں تمہاری موہ مانگی کل چیزوں میں سے دے رکھا ہے اگر تم اللہ کے احسان گنا چاہو تو انہیں پورے گن بھی نہیں سکتے اگر بادشاہت کی شوقت یا مقام کی بلندی کی وجہ سے کوئی صاحبِ مجد و کرم شکر سے بنیاز ہوتا تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اپنی شکر گزاری کا حکم نہ دیتا اس نے کہا ہے اے انسو جن میرا شکر ادا کرو اے تاجروں اور مالداروں نعمتوں کے سی سلے میں اللہ کا تقوی اختیار کرو مبہا تکبر باہمی تفاخر اور قیمتوں میں غیر ضروری اضافے سے بچو کہ کتنے لوگ ہیں جو مارے بھوک کے مرے جاتے ہیں اور دوسرے ہیں جو خوب کھاتے پیتے ہیں اور جھوٹے دکھاوے سے کام لیتے ہیں بلکہ بساوقات ان میں سے بعض تو مجلسوں اور دسترخانوں کی شوشل میڈیا پر ویڈیو ڈالتے ہیں اور دوسروں پر تکبر کا اظہار کرتے ہیں نعمتوں کو برباد کرنے سے بچئے یہاں نعمتوں کی حفاظت ان کی قدردانی اور انہیں برباد ہونے سے بچانے کی کوشش کرنے والی جمعیتوں کو سراہا جا رہا ہے نعمتوں کی حفاظت اور ان کے صدا باقی رہنے کے لیے ان کے ساتھ تعاون غروری ہے دینی بھائیوں نعمتوں کی ہمیشگی اور پائیداری کے لیے اور ان کے مقامات پر ان کی بڑھوتری کے لیے آپ کو شکر گزاری کرنی چاہیے اس لیے کہ شکر گزاری مزید نعمت کا سبب ہے اور نعمتوں کے باقی رہنے کی کیا فیل ہے فرمایا اگر تم شکر گزاری کروگے تو بے شک میں تمہیں زیادہ دوں گا اور شکر گزاری کو تمہارے شمار و حساب میں رہنا چاہیے کہ شکر صرف زبان اور دل سے نہیں ہوتا بلکہ وہ آزہ اور عمل سے بھی ہوتا ہے جس سے اللہ مننان راضی ہو اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے اے آل دعود اس کے شکریہ میں نیک عمل کرو میرے بندوں میں سے شکر گزار بندے کم ہی ہوتے ہیں اللہ تعالی تمام کو درست نیک عمل کی توفیق دے ہمیں تقوی اور درستی کی راہوں پر چلائے ہم پر پر رونہ خوشحال زندگی کو ہمیشہ باقی رکھے میں اپنی یہ بات کہہ رہا ہوں ہمارے اپنے لئے تمہارے لئے اور باقی تمام مسلمانوں کے لئے ہر لغزش اور گناہ سے مغفرت طلب کرتا ہوں تم بھی اس سے مغفرت طلب کرو اور اس کی جناب میں توبہ کرو بلا شبہ وہ توبہ کرنے والوں کو بہت بخشنے والا ہے ہر قسم کی تعریف اللہ کے لئے ہے جو سب سے بڑا اور سب سے بلند ہے جو سخاوت تو بخشش والا ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اس کا کوئی شریک نہیں اس نے شکر کا حکم دیا ہے اور بھرپور نعمتوں کا وعدہ کیا ہے اور میں گواہی دیتا ہوں ان کے ہمارے نبی محمد اللہ کے بندہ اور اس کی رسول ہیں اللہ کا درود و سلام اور برکے تنازل ہوں آپ پر آپ کے آلوہ صاحب پر جو سب سے اچھے آلوہ صاحب ہیں اور تابین پر اور خیامت کے دن تک جو درست طریقے سے ان کی پیروی کریں ان پر اما بعد اللہ کے بندو اللہ کا تقوی اختیار کرو تقوی کے سوا تمہارے پاس کوئی مضبوط رسی نہیں اللہ کے بندو اللہ کی جن نعمتوں کا شکر ادا کرنا ضروری ہے ان میں وہ بھرپور نعمتیں اور کثیر نوازشیں ہیں جن سے اس نے ملک حرمین شریفین کو نوازا ہے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرے ان نعمتوں میں یوم تاسیس سے کتاب و سنت کے منحج پر قائم ایک قائدانہ اصلاحی دعوت اور ایک شریع جماعت ہے اور خوب اتاؤ و نوازش کرنے والے اس ملک نے مستقبل کے بلند نظر ویزن کے ذریعے مختلف میدانوں میں جو ترقیاتی انقلابات دیکھے ہیں وہ ہیں اے اللہ ذل جلال والے کرام اے کریم و مننان ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں کہ تُو ہم پر اور ہمارے ملک پر اور مسلمانوں کے بقیہ تمام ملکوں پر اپنی بے شمار بھرپور نعمتیں صدا باقی رکھ اپنی عظیم نایتیں باقی رکھ جو ساری حدوں سے آگے ہیں اور دین و اتن کے خاہینوں کے لیے اور فتنہ کے دائیوں کے لیے کوئی تعذیت نہیں وہ نکل جانے والے لوگ جنہوں نے نہ تو اسلام کی مدد کی اور نہ کفر کو توڑا اللہ تبارک و تعالی ہی کی تعریف ہے اور اسی کی حمد و سنہ ہے اے اللہ ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں کہ تُو ہم پر اور ہمارے ملک پر اور مسلمانوں کے بقیہ تمام ملکوں پر اپنی بے شمار بھرپور نعمتیں صدا باقی رکھ اور اپنی عظیم نایتیں باقی رکھ جو ساری حدوں سے اور دین و وطن کے خائنوں کے لیے اور فتنہ کے دعائیوں کے لیے کوئی تازیت نہیں وہ نکل جانے والے لوگ ہیں جنہوں نے نہ تو اسلام کی مدد کی اور نہ کفر کو توڑا ایمانی بھائیو نعمتوں میں سے وہ ہے جو ہم سال کے معلوم مصوموں میں جیتے ہیں اور امنی اللہ رحمان جو فضل و سخاوت کی بارشیں کرتا ہے اور انہی میں سے یہ مہینہ شابان کا مہینہ ہے اسے عبادتوں نے کیوں اور احسان سے آباد کریں بہت بخشنے والے احسان کرنے والے اللہ کے کرم کے در پہ ہونے کے لیے اس کے بعض ایام کا روزہ رکھنے میں جلدی کریں اور اس مہینے کے اکثر ایام کا روزہ رکھنا خیر الانام صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے گناہوں اور بجھوں کو مٹانے کے لیے اس میں اپنے عمال کو توبہ اور استغفار سے مضبوط کریں محقق اہل علم کے اقوال کی روشنی میں اس کی بعض راتوں کو بعض دوسری راتوں پر کوئی خصوصیت حاصل نہیں اللہ تمہیں توفیق دے سب سے عظیم نوازش اور سب سے مضبوط ڈھال روزے کے فریضے کی ادائیگی کے لیے تیاری کرو کہ مکرم مہینہ اور عظیم مہمان دروازے پر دستک دے رہا ہے اے اللہ ہمیں ماہ رمضان تک پہنچا اور صحت و آفیت کے ساتھ اور نہ ختم ہونے والی آفیت کے ساتھ اس کے قیام و سیام کی توفیق دے اس کے بعد اللہ آپ پر رحم کرے آپ جان لے کہ آپ کے مالک نزدیک آپ کے سب سے اچھے اور پاگیزہ ترین اور آپ کے درجات میں سب سے بلند آمال میں نبی محمد ابن عبداللہ پر بکسرت درود و سلام پڑھنا ہے جیسا کہ اس کا حکم اللہ نے اپنی محکم تنزیل میں دیا ہے اور وہ اپنی بات میں سچا ہے بے شک اللہ اور اس کے فرشتے اس نبی پر درود بھیجتے ہیں اے مومنوں تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھی پڑھتے رہا کرو اے اللہ درود نازل فرما محمد پر اور آرل محمد پر جیسے تُو نے درود نازل فرما ابراہیم اور آلِ ابراہیم پر بے شک تُو لائقِ حمد اور صاحبِ عظمت ہے اے اللہ تُو برکت نازل فرما محمد اور آلِ محمد پر جیسے تُو نے برکت نازل کی جہانوں میں آلِ ابراہیم پر بے شک تُو لائقِ حمد اور صاحبِ عظمت ہے اے اللہ تُو راضی ہو جا خلفاءِ راشدین روشن شرف اور بلند منزلت والے ہدایت یافتہ امام ابو بکر عمر عثمان اور علی سے صحابہ و تابعین سے اور ان لوگوں سے جو ان کی اچھی طرح پیروی کریں اور ابتدا کریں اے سب سے بہتر درگزر اور معاف کرنے والے اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا کر دین کے قلعہ کے حفاظت فرما اس ملکوں اور مسلمانوں کے تمام ممالک کو امنو اتمنان فیاضی و خوشحالی کا گہورہ بنا دے اے اللہ ہمیں اپنے ملکوں میں امن عطا فرما ہمارے اماموں اور سربراہوں کو توفیق عطا فرما ہمارے امام خادمِ حرمین شیفین کی حق اور درستگی کے ذریعہ تعاید فرما اے اللہ ان کو اور ان کے اعمالی احد کو اور مسلمانوں کے تمام سرباہوں کو ان چیزوں کی توفیق عطا فرما جن میں اسلام کا غلب اور مسلمانوں کی بھلائی ہے اور جن میں بندوں اور ملکوں کے لئے خیر و بھلائی ہے اے اللہ ہمارے عقیدہ قیادت امن استحکام اور خوشحالی کی حفاظت فرما اے اللہ ہمارے سیکوریٹی حلکاروں اور سردوں پر تیونات فوجیوں کی توفیق عطا فرما اے اللہ ان کے شہدہ کو قبول فرما ان کے بیماروں کو شفا دے ان کے زخمیوں کو عافیت دے ان کے نشانے اور رائے کو درست کر اور اپنے دشمن اور ان کے دشمنوں پر ان کی مدد کر اے اللہ مسلمان مردوں اور توں کو مغفرت فرما ان کے دنوں کو جوڑ دے ان کے تعلقات کو درست کر انہیں امن کی راہ کی ہدایت دے انہیں ظاہری و باطنی فہشکاموں اور فتنوں سے محفوظ رکھ ان کے حالات کی اصلاح فرما ان کے خون کی حفاظت فرما اور تُو ہر جگہ کمزوروں کے لئے ہو جا اے اللہ مسجد اقصہ کی حفاظت کر اور اس کی شان کو بلند کر اس کے ستونوں کو مضبوط کر اور اسے تا قیامت بلند و معزز رکھ اے اللہ مسلمانوں کے مقدسات کو چالبازوں کی چال مکاروں کے مکر اور دسترازی کرنے والوں کی دسترازی سے محفوظ فرما اے اللہ انہیں قیامت کے دن تک بلند رکھ اے اللہ غاسب سہیونیوں کے خلاف فلسطین میں ہمارے بھائیوں کی مدد فرما اے کرم کرنے والے ان کی بھوک مٹا اے اللہ ہمیں خوشخبریوں سے نواز اے اللہ پلسطین میں مسلمانوں کو غلبہ دے کر اے اللہ خوشخبری سے نواز اے اللہ ان کی بھوک مٹا اے اللہ جو ہمارے ساتھ اور اسلام اور مسلمانوں کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے اسے اس کے نفس میں اُلجھا دے اس کی چال کو خود اس کی طرف پھیر دے اس کی تدبیر کو خود اس کی تباہی بنا دے اے دعاوں کے سننے والے اے اللہ کتاب سنت پر امت کو محتحت کر دے اے تافضل اور احسان والے اے اللہ ہم تُس سے ہر دنیاوی اخروی ہر خیر مانگتے ہیں جسے ہم جانتے ہیں اور جسے ہم نہیں جانتے ہیں اور تُس سے ہر دنیاوی اخروی شر سے پناہ مانتے ہیں جسے ہم جانتے ہیں اور جسے ہم نہیں جانتے ہیں اے اللہ ہم تُس سے مانتے ہیں کہ ہمیں نیکیاں کرنے پرائیاں چھوڑنے اور مسکینوں سے محبت کرنے کی توفیق دے اور یہ کہ تُو ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم کر اور اگر تُو کسی قوم کے ساتھ فتنہ کا ارادہ کر تو ہمیں اپنے پاس فتنہ میں مبتلا کی بغیر اپنی طرف اٹھا لے اے اللہ ہم تیری نعمت کے ختم ہونے آفیت کے بدلنے اور ہر ناراضگی سے پناہ مارتے ہیں اے اللہ ہمیں بارش سے نواز اور ہمیں تو نا امیدوں میں سے نہ بنا اے اللہ ہمیں شابان میں برکت و نواز اور ہمیں رمضان مبارک پہنچا اور ہمیں اس میں روز قیام اور نیک عمال کی توفیق دے اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی بھلائی اور آخرت میں بھلائی عطا فرما اور جہنم کے عذاب سے بچا اے ہمارے رب ہماری دعاوں کو قبول فرما یقیناً تو بہت زیادہ سننے والا اور بہت زیادہ جاننے والا ہے ہماری طبع قبول فرما یقیناً تو بہت زیادہ طبع قبول کرنے والا اور بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے ہمیں ہمارے والدین کو ان کے والدین کو تمام زندہ و مردہ مسلمان مرد و عورت کو معاف فرما یقیناً تو بہت زیادہ سننے والا قریب اور دعاوں کو قبول کرنے والا ہے پاک ہے آپ کا رب جو بہت بڑی عزت والا حرسیز جو مشک بیان کرتے ہیں پیغمبروں پر سلام ہے اور سب طرح کی تعریف اللہ کے لیے ہے جو سارے جہان کا رب ہے